السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہو با آپ سب ٹھیک ہوں گے صبح ہم نے کچن کی صفائی کر لیا اور سارے برطن واش کر لیا تو کیوں کیوں نہ اس پیس جار کو بھی میں دیکھ لوں یہ مسالہ ہیں یا نہیں تو میں نے دیکھا مسالہ کچھ ختم ہو گئے کچھ تھے تو میں سب کو دوبارہ سے کل کر دوں گے ہر خانے میں میں اعلق مسالہ ایٹ کر دی تو میں اس میں حلدی ایک خانے میں حلدی سے اس میں رکھتی اس میں حلدی ایٹ کر دی اب میں اس دنیا کو بھی میں نے پیس لیا سب دنیا میں مانتی ہوں سابت دنیا کو بھی میں گرائنڈ کر لی گرائنڈ کر گا میں اسے فل کر دی اب میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مسالہ کھا لیا تو میں اس میں ایٹ کر دی میں نے دیکھا اس میں زیرہ نہیں ہے زیرہ اور کاری مشت میں بھونی تف چاہے آپ توا پہ بھون لے یا کڑائی میں بھون کر اس کے خوشبو ہی ایلگ ہے کہ بھوننے کے بعد اس کے خوشبو ہی ایلگ آتی تو میں اسے گرائنڈرمون گرائنڈ کر لی اور کرائنٹ کر کے سے رکھ لیں اسوبون ضرطہ سے پیس کر اور اسے جار میں رکھ لیں صانت کو دھنیا اور ص آپ involving جیرہ کو آپ کریں اور ضرطہ سے پیس لیں, آپ کسی سالان میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی ٹھوڑی دوازی چھوٹی مچھلہ میں آپ کے چھوٹی مچھلہ ذائعہ میں Galaxy در M& G rest یا چھوٹی پیسلی دلیا جس میں ایک چھوٹی سے ٹھوڑا بارے دن مرچ مуда اللہaczے کا معلوم ہے بخصے کا معلوم ہے رب عشق ہے ہم نے سی اور مرچ کے holistic nich رابط عشق سمیلا ہے past 20 Nick cryptocurrency مجھے کے ہی قمواط grille بودے سوم چوت کہ میرا جنسog ونتاق رب رہے ہیں بات کر دیں اچھوائیں انٹھے جان چھوٹے اچھوائیں چھوٹے میں بھی بہت سیسے ڈیمے کے دامے لیشن مجھے اچھوائیں کم لگا تو اگر آپ کو کپ سے کم میں نے پیر ہوایٹ کیا جب تیل گرم ہو گا تو میں اس میں فیش کر دوں گا اسے اچھی ترہ فرائی کروں گا اسے علی پلٹ کر کر فرائی کر رہی ہوں میں نے تو دال چاولے بنا لیا سبزی میں نے بنا لیا اب میں فیش فرائی کر رہی ہوں جب ہماری فیش فرائی ہو جائے گی تو میں بچوں کو دے دوں گی تاکہ وہ لوگ بھی کھانا کھالے تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کریں چھوٹی فیش اور میرے گھر میں تو بچے فیش فرائی والے کھاتے ہیں تو میں اسے جلدی علی فرائی کر رہی ہوں اب یہ فرائی ہونے والی یہ تو میں اسے فرائی کر کے الگ پیٹ میں نکال کر رکھ دوں گی اور یہ فیش تو ایسی ہے کہ آپ جیسے گرم گرائیں آپ گرم گرم دال چاول یا روٹی کے ساتھ اب آپ دیکھیں یہ فرائی ہونے پہ آگئی تو میں اسے الگ پیٹ میں نکال کر رکھ دوں گی اور یہ گرم گرم مچھلی تو بہت ہی مزے کی لگی آپ کو اسے بھی مچھلی فرائی کریں اور گرم کھائیں تو اس کا ذائق ہی کچھ اور ہوگا یہ مچھلی آپ سالن کی طرح بھی بنا سکتے ہیں جیسے میرے مسالہ ملائے اسی میں دھنیا پتہ ہری میرچ اور پیاس ٹرماتر ڈال کر کے اسے چلے پر چڑھا دیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں اور تھوڑی تھوڑی دیل کے بعد سے چیک کرتے رہے جب سارن تیار ہونے پہ آئے تو آپ اس پر دھنیا پتہ اور آئی بھی چاہت کریں اور یہ ہمارا نیکس جگر بلوک ہے تو نیکس جگر سبا کو میں آلو کی بجا بنا رہی ہوں میرے پراتے بنا لیا تھے میں سوچے کہ انہیں آلو کی بجا بنا لیا اب میں یہاں پہ انڈ فرائی کروں گے اب میں یہاں پہ انڈ بھی فرائی کر رہی ہوں اور بچے لوگوں کو ناشتے بھی دے رہی ہوں یہاں پہ میں آم لیٹ بنا رہی ہوں یہ ہمارا سنڈے کا ویلوک ہے پیچھلی ویڈیو میں نے جو کاجر کا حلوہ بنایا تھا اس میں میں نے چار چمچ چینی آئٹ کی تھی جو کلی مجھ سے میس ہو گئی اب یہ ہو رہا تھا دوبار کا ٹائم دوبار کا ٹائم میں بریانی بنا رہی ہوں یہ ایک کلو چکن ہے چکن کو میں نے اچھی طرح دھولیا تھا ایک ایک چمچ میں نے ادھا قصد کا پیسٹ آئٹ کیا چار سے پانچ چمچ میں نے دہی آئٹ کیا اور گھر کے کچھ مسالے تو میں نے وہ بھی آئٹ کر دیا اور دو چمچ بریانی مسالہ میں نے سارے مسالے کو اچھی طرح مکس کر کے فرید میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دی ایک کپ سے کچھ کم میں نے اسے تیل آئٹ کیا دو پیاسو میں نے کٹ کر لیا ایک پیاس کو میں نے براؤن کر لیا کرنے کے بعد چکن ڈالے کے بعد میں اس میں سلائس کے ہوئے چار ٹاماڈر آئٹ کر دیا اور میں نے تیلی پیاس بھی کرشکا کے آئٹ کر دیا اب میں ٹاماڈر ڈال کے سے ڈھک دوں گی کچھ دیر کے لیے تاکہ یہ ٹاماڈر نرم ہو جائے اچھی طرح چکن نے بھی پانی اپنا چھوڑ دیا اور دہی کے پانی میں بھی یہ کچھ گل گیا کچھ دیر کے بعد میں نے لیڈ اٹھا کے دیکھا کہ چکن ہمارا گلا یا نہیں تو میں نے دیکھا چکن ابھی نہیں گل ہے تو میں دوبارہ اسے ڈھک دوں گی بریانی تو آلو کے بیگر ادھوری ہے تو میں اس میں آلو اٹھ کر دوں گی تاکہ آلو اور چکن اچھی طرح گل جائے اور اس میں میں نے چار سے پانچ آلو بخارے بھی اٹھ کر دی جب یہ دونوں پک گیا تو میں اس میں ہری میچ اور دھنیا پتہ اور پودینہ بھی اٹھ کر دی اب یہاں پہ میں بریانی کا لیئر لگا رہی ہوں لیئر لگانے کے بعد میں دھنیا پتہ ہو دی ہری میچے اٹھ کر اور اسے فوٹ کلے اٹھ کر دی اور اسے کچھ در کے لیے دھم پہ چھوڑ دی تو یہاں پہ ہماری مزیدار بریانی تیار ہے اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ